دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو جی کون جی پیغام امریزہ آپ بول رہے ہیں جی جی میں راہل خان بول رہا ہوں لکنو سے خیریت سے ہیں جی الحمدللہ جی دراصل آپ بحار کے رہنے والے ہیں نہیں میں جھارکنڈ کے رہنے والا ہوں اچھا جھارکنڈ کے رہنے والے ہیں یہ جہاں پہ زمین درک رہی ہے وہیں کیا اس پاس کا معاملہ ہے آپ کے زمین درک رہی ہے جوشی مٹ نہیں ہم کو نہیں پتا ہے اچھا اچھا پیغام امری صاحب آپ کا نام بڑا اچھا ہے پیغام امری صاحب پہلی بار میں نے نام سنا پیغام تو میں اپنا تعریف پیدا دوں میں ایڈوکیٹ ہوں کرمدہ لائر ہوں اور سائبر کیسز دیکھتا ہوں اور علم دین سیکھنے کا بھی بڑا اپنا شوق ہے اور مطلب ایک طرح سے عادت میں نے بنا رکھی ہے تو ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا وہاں آپ کی آڈیو مجھے ملی ایک کسی صاحب آپ کی عید ملاد نبی پہ شاید بات ہو رہی تھی تو پھر ان صاحب کو میں نے ڈھونڈا بڑی مشکل سے ان کا نمبر مجھے ملا تو میں نے سوچا اسے بات کری جائے تو آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پیغام عمری صاحب کون سی جماعت سے مسلمان ہیں پیغام عمری صاحب ایسے تو دیوبندی بھی ہیں اور قادیانی بھی ہیں شیابی ہیں سب کہتے ہیں مسلمان ہیں تو اگر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ بھی سب کہتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اصل میں ایسا ہوتا ہے نا پیغام صاحب کہ جیسے مان لیجے کہ ہم کہیں گئے کسی دوسرے ملک میں وہاں اور بھی ملک کے لوگ تھے تو ہمیں ہم ملک انسان وہاں مل گیا تو مان لیجے ہم یو پی میں رہتے ہیں وہ مجھے بہراش شین مل گیا کوئی تو جب ان سے پوچھے گا کہ تم کہاں رہتے ہیں تو میں بتاؤں گا میں انڈیا میں رہتا ہوں انڈیا میں یو پی میں رہتا ہوں یو پی میں لکھنو میں رہتا ہوں لکھنو میں میں فلا جنگا رہتا ہوں تب ایکچول آئیڈنٹیٹی اس کی پتا چلتی ہے تو اسی طرح سے کلیم تو سب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پر آج کل بڑا سمجھ رہے ہوں گے آپ بڑے مسئلے آج کل ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون ایکچول مسلمان ہے کون نہیں ہے کون بنا ہوا ہے کون چھپا ہوا ہے تو اس تعلق سے میں نے پوچھا آپ سے کہ مطلب آپ پہلے حدیث ہیں کہ جو بندی ہیں کہ بریلوی ہیں آپ کس مسئلت سے تعلق رکھتے ہیں ہم بریلوی ہیں جی اب آپ بتا دیں ہم بریلوی نہیں ہیں کیا ہیں بریلوی نہیں ہیں تو کیا ہیں سلفی ہیں سلفی جو وہ طریقہ وہ جو صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا بریلوی نے وہ صحابہ سے لیا جی 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 میں یہ اس کا تا تھا کہ اتنی مطلب آپ جلدی آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا ہے کیا ہوں کیا بات ہے پتہ نہیں آپ جو عید ملاد کے تخیر کے بارے منکر ہیں نا جی دس بارے تخیریں آ چکی ہیں اچھا آپ آئیے آپ سیوان سے آپ سرور برو بات کریں گے انشاءاللہ اب آپ سرور برو بات کریں گے آپ آئیے آنے جانے کا کراہ انشاءاللہ ہم ذمہ لیتے ہیں سیوان تو بحار میں ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آنے کے نوبت آئے گے تاہیے کال کیجئے گا اور اس تعلق سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ عید ملاد و نبی کے تعلق سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے جی میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ جیسے قبر پہ لوگ جاتے ہیں تو کہ قبر والے زندہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا ان کو مردہ مانا جائے یا زندہ مانا جائے یہاں کنفیوجن ہے میری اچھا آپ کو کیا کنفیوجن ہے میری یہی کنفیوجن ہے کہ زندہ ہوتے ہیں کی مردہ ہوتے ہیں تو کنفیوجن کیا ہے یہی تو کنفیوجن ہے یہی یہ کہ میں آپ سے جیسے سوال کروں میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں آپ سے کنفیوجن ہے آپ ڈاکٹر ہے میں ایڈوکیٹ ہوں سنیں آپ ایڈوکیٹ ہیں میرا آپ سے نورمال سوال ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں آپ تو مرشال ایڈوکیٹ ہے جی بتائیے زمین کو آسمان آسمان کو زمین بنا سکتے ہیں میں اس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ قبر میں جو دفنائی جاتا ہے زندوں کو دفنائی جاتا ہے کہ مردوں کو دفنائی جاتا ہے یہی سوال آپ نے بہت اچھا سوال کرا مطلب ہمیں بہت آپ کا سوال بہت اچھا لگا اور اس کا جواب بھی ایک سوال میں ہے شہید زندہ ہے کی مردہ ہے شہید زندہ ہے کی مردہ ہے قرآن آپ مانتے ہیں نا قرآن میں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے آپ کو پتہ نہیں یعنی تم سمجھ نہیں سکتے ہو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کیسے زندہ ہے یہاں سوال یہ تھا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے اسی لئے کہہ رہا ہے نا پہلے آپ شہید اور نورمل موت کی بات ہوئے قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم وہ کیسے شہیر زندہ ہیں تمہاری اقل وہاں کام نہیں کر سکتی ہے نہ ہی تمہارا علم اور نہ ہی تمہارا ایڈووکیٹ بننا نہ تمہارا وکیل بننا کہ سوال میں کوئی کام آ سکتا ہے پران میں کہا دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو عام زندوں عام مردوں میں شامی شباب کرنے والے وہی تمہیں آپ کو سوال کا جواب دیا اچھا میں ایک کتاب پڑھوا تھا دراصل تو یہ ہلیت الولیہ ہے جند دو صفحہ نمبر دو سو پانچ اس میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں ممشکل ایک آدھا منٹ لگے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبالطایہ فرماتے ہیں کہ حضرت مترف بن عبداللہ جنگل میں رہتے تھے اور ہر جنہی رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان جاتے تھے بزا اوقات ان کا گھوڑا رات کو روشنی میں چکمکانے لگتا تھا مطلب چمکنے لگتا تھا پر ایک مرکز بات جب آپ قبرستان پہنچے تو حضرت مترف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مترف ہیں جو ہر جنہی رات کو آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو جنہی کا دن کا بھی علم ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں اور اس دن پرندے کیا کہتے ہیں اس کا بھی علم ہوتا ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پرندے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ پرندے کہتے ہیں سلام سلام من یوم سالح تو یہ بھلیت الولیاء میں لکھا ہے اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اسے جو ایمام زہبی ہیں جو آپ سلسیوں کے بھی بہت بڑا ایمام صاحب عز رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب سیار آلام النبولہ میں جلد چار صفحہ ایک سو تیران نوے پہ بھی لکھا ہے تو یہاں تو پتا چلنا ہے کہ جو اللہ کے مندے ہوتے ہیں حدیث ہے ہی نہیں ہے اچھا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں نہیں اس میں موضوع نہیں لکھا ہے ہاں تو اتنا نہیں لکھا ہے تو اس میں خلتی ہے نہیں جو تحقیق شدہ کتاب ہے اچھا اچھا مطلب ہمارا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ ایمام زہبی صاحب بھوٹے ہیں پھر کوئی بھی کوئی بھی کسی کی بھی بات ہو قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس بات مو غلط ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے بس کہہ دیئے امام زہبی نے یہاں جھوٹ لکھا ہے بلکل وہ نے غلط لکھا جی جزاک اللہ خیال امام زہبی کا جو ہے وہ چیز وہ ثابت نہیں چکے وہ نے تخریج میں وہاں جو حدیث ہویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اب میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے قرآن نحل آیت نمبر 21 نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے آیت نمبر 20 اور 21 پڑھئے گا قرآن کہتا ہے جن کو یہ لوگ اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں قرآن نے ایک آئین صاف واضح کر دیا ہے کہ جو مردے ہیں جن کے پاس جا کے یہ پکارتے ہیں یہ کرتے ہیں جس کی تفسیر بتا سکتے ہیں اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں بخاری صریف کی واضح حدیث ہے نہیں تفسیر بھولتا ہے واضح حدیث بہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہ یہود و النصارہ یہود و نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اتخذوا قبور انبیائی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا جی جی نہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں پہلے تو اس کی تفسیر نہیں نہیں پہلے اس کی تفسیر تو بتا دیجے سجدہ تو بھی سجدہ تو بنا لیا وہ تو الگ چیز ہے لیکن اس کی تفسیر بتا دیجے جو پہ آپ نے آئیت کے جمعہ پڑھ گیا ہے اس کی تفسیر ہی ہم بتا رہے ہیں آپ کو عمری صاحب یہ تفسیر اس کی ہے اس کی تفسیر یہی ہے کہ قبر کسی کی قبر پر جانا سجدہ کرنا اسے محلنا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں خود پتا نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے تو دوسروں کی وہ کیا سنیں گے یہ تفسیر کمال یہ تفسیر کی کتاب تو بتا دیجے میں تفسیر کا حوالہ پوچھ رہا ہوں آپ سے تفسیر کا حوالہ آپ احسن البیان دیکھ لیجئے تفسیر ابن کسیر دیکھ لیجئے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے جب احسن البیان میں اور آپ کی جو تفسیر جو آپ نے کیا نام لیا ابھی تفسیر ابن کسیر اور تفسیر جلالہ شریف جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد کفار ہیں نہیں نہیں ہم آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے اس کی تفسیر پوچھ رہا ہوں حوالہ تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں بھی آپ سے اس کی تفسیر پوچھ رہا ہوں جو بھی ہو اللہ کی علوہ جو بھی پکارتے ہیں کفار ہویا پھر مشریف کو معاملہ قبر پر جانے کا اور یہ کرنے کا معاملہ سب کے لیے برابر ہے نہیں نہیں سب کے لیے نہیں ہے کافر اور مقلبان کو آپ ایک کیسے بنا سکتے ہیں قبر کے تعلق سے ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی لانت ہو جنہوں نبیوں کی خبروں کو سردہ کرنے کی جگہ بنا لیا نہیں نہیں آپ اس کی تفسیر غلط بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی تفسیر آپ اس کی غلط بتا رہے ہیں کیونکہ کفاروں پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں کی تحقیق اگر آپ کریں گے تو سورہ احقار جواب پڑھنے گا آیت نمبر پانچ تو اس میں آیا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمرا ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں اور ان کو پکارنے کی خبر نہ ہو یہ سورہ احقار نمبر پانچ میں لکھا ہے اب یہاں تفسیر تو سن لیجے اور تفسیر ارے میرے بھائی تفسیر تو سن لیجے تفسیر اب اس میں تفسیر ابن عباس عدیلہ تعالیٰ میں لکھا ہے کہ اور اس سے بڑھ کر گمرا اور حق ہدایت سے دور کون ہوگا جو شرک کرتا ہے خدا تعالیٰ کہ سیوہ اوروں کو معبود بناتا ہے اور ایسوں کو پکارتا ہے جن میں بات کرنے کی بھی طاقت اور جو قیامت تک ان کو جواب نہ دے سکے اگرچہ یہ ان کو لاکھ پکارے پکار کے تھگ جائے یہ لکھا ہے تفسیر ابن عباس جلددو صفحہ نمبر چار سو پنچان نبے پر یعنی کہ اس شخص سے بڑھ کر گمرا اب تفسیر ابن کسیر بتا رہا ہوں میں آپ کو اس شخص سے بڑھ کر گمرا کون ہوگا جو بتوں کو پکارتا ہے تفسیر ابن کسیر جلد چار سفہ نمبر دو ست چھان نوے تفسیر مزری بھی سن لیجے تفسیر مزری میں لکھا ہے یعنی جب وہ بتوں کو بلاتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تفسیر مزری جلد چار سفہ نمبر پانچ سو دس پہ اور حدیث شریف میں آپ کو بتا ابن اس کے تعلق سے کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بترین خوارجی لوگ ہیں جو کوافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو مسلمان پر چسپاتے ہیں بھاری چلیم جلدو سپہ ٹاسی باب نمبر پانچ حدیث نمبر چھہ دار نو سو دیس میری بات سنیئے بخارم صلیق کی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ حوشہ کے اندر ایک کنیسہ ہے جس کے لوگ تواف کر رہے ہیں جس کے لوگ تواف کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ کیا ہے خطرناک ہے سب سے زیادہ کیا ہے بورے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری قبر کو آنے جانے کی جگہ نہ بنانا میری قبر پر ملانا لگانا چاہے شرک چاہے کلمہ پڑھ کر کے کریں چاہے شرک کی کلمہ پڑھ کر کے نہ کریں مشرقین کے لیے اچھا اچھا یہ دو ایک دوائی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں حضور کیا فرما رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں امام سخابی لکھتے ہیں امام سخابی لکھتے ہیں آپ سے ترابل مومن سخابتے ہیں یہ ایک بات کا اعتمال رہتا ہے کہ حضور کا ساتھ جارت کرنے پر ہا رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان ڈا بناؤ نہ بناؤ اسے بڑھوں کو قبرستان ڈا بناؤ امام سخابی لکھتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان ڈا بناؤ ایمان صحابی کیا لکھتے ہیں